اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افریت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے اگر اس کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ آپ کی دعائیں ہیں اگر آپ اللہ کی رحمت پر یقین رکھ کر اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہتے ہیں تو دن میں یا دو دن بعد یا ہفتے میں کوئی نہ کوئی ایسی گھڑی آتی ہے جب آپ کی دعا فوراں قبول ہو جاتی ہے اس لئے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہوا کریں اور ہمیشہ جب بھی ہاتھ اٹھائیں اپنے لئے اپنے بہن بھائیوں کے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنی بیوی کے لئے اپنے ماں باپ کے لئے محلے داروں کے لئے اچھا مانگا کریں ہمیشہ اللہ کی رحمت سے یقین رکھا کریں تو انشاءاللہ تعالی زندگی کے چھے برے دن تو چلتے ہیں جلدی دن بدل جاتے ہیں آج جو آپ کے لئے عمل لے کر آیا ہوں یہ عمل ان دشمنوں کے لئے آپ کر سکتے ہیں جو ہر وقت آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں ہر وقت آپ کو نقصان پہنچانے کے لئے آپ کو تکلیف دینے کے لئے آپ کو جان سے مارنے کے لئے آپ کے مال کو نقصان دینے کے لئے آپ کے بچوں کو نقصان دینے کے لئے آپ کی عزت کو نقصان دینے کے لئے چالے چلتے ہیں کوئی عمل کرتے ہیں یا بد زبانی رکھتے ہیں یا فیزیکلی آپ کو ٹارچر کرتے ہیں تو اگر آپ کو ایسے دشمنوں سے خطرہ ہے جو آپ کے خلاف سازشیوں میں مصروف ہیں تو یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی وہ جو بھی سازش کرتے ہیں اُلٹ ان پر ہی واپس جائے گی وہ جو بھی کریں گے اگر وہ آپ کو جان سے نقصان دینا چاہ رہے ہیں تو ان کا ہی نقصان ہوگا آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ خود تباہ و برباد ہو جائیں گے اگر آپ کی عزت کے خلاف ہیں آپ کی عزت کو نقصان دینا چاہ رہے ہیں تو یقین رکھیں آپ کی عزت کی حفاظت انشاءاللہ تعالیٰ غیبی مدد سے کریں گے اور اُلٹا اس کا ہی نقصان ہوگا لیکن یہ نجائز مت سوچ کے کیجئے گا کیونکہ اس کا نجائز کوئی فائدہ نہیں ہوگا اُلٹا آپ کو نقصان ہونے کا ڈر ہے تو کوئی بھی عمل ایسا آپ دیکھتے ہیں آپ کا حق پر ہونا ضروری ہے نجائز مت کیجئے گا ایسا نہ ہو کہ آپ کے کرنے سے اس کا نقصان ہو جائے اور آپ گنے گار ہو جائیں تو قیمت کے دن پھر آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں بس اللہ کی رحمت پر یقین رکھے یہ عمل کیجئے گا کامل یقین سب سے پہلی چیز ہے کیونکہ پیر کامل نہیں ہوتے یقین کامل ہوتے ہیں تو پورے یقین سے کریں ضرور فائدہ ہوگا عمل یہ ہے کہ آپ یہ عمل سات دن بھی کر سکتے ہیں گیارہ دن بھی کر سکتے ہیں اکیس دن بھی کر سکتے ہیں اور اکتالیس دن بھی لگاتار کر سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی بہت مجرب عمل ہے سات دن میں ہی آپ کو رزلٹ نکل آئے گا اگر سات دن میں آپ کو بہتری فیل ہوتی ہے لیکن کام نہیں پورا ہوتا تو اس کو گیارہ دن کر لیں اکیس دن کر سکتے ہیں اکتالیس دن بھی کر سکتے ہیں یہ سارے دشمنوں کے لئے ایک ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے عمل بہت آسان ہے کرنا کیا ہے آپ نے ایک سب سے پہلی بات جب بھی آپ وظائف کرتے ہیں عملیات کرتے ہیں نوری قرآن پاک ہے تو نماز کا خاص کیا لکھا کریں قرآن پاک ضرور پڑھا کریں اور حلال روزی کمایا کریں اپنے بچوں کا اپنی بیوی کے حقوق پورے کیا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے لیکن انسانوں کے حقوق معاف نہیں ہونے تو وظائف کرتے وقت ان چیزوں کا خاص خیار رکھا کریں تاکہ ان وظائف میں کوئی غلطی کتائی نہ ہو کوئی ایسی غلطی نہ ہو جو ان وظائف کی جو فضیلت ہے جو برکت ہے وہ کم کر دے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ نمازِ عشاء پڑھتے وقت یہ عمل کرنا ہے جب آپ نمازِ عشاء پڑھنے کے لئے کھڑے ہو جائیں جیسے چار سنت ہوتی ہیں پھر چار فرض ہوتے ہیں پھر دو سنت ہوتی ہیں اس کے بعد پھر دو نفل ہوتے ہیں لیکن اکثر لوگ دو نفل وہ پڑھتے نہیں ہیں تین وطر پڑھتے ہیں تو اگر آپ دو نفل پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھ سکتے ہیں سنت کے بعد اگر نہیں اگر آپ وطر پڑھنا چاہیں گے تو پھر یہ آپ نے عمل کرنا ہے وطر پڑھنے سے پہلے نمازِ عشاء کی نماز کے دوران عمل بہت آسان ہے بس اللہ کی رحمت پر یقین رکھے کیجئے گا اور پورے یقین سے اللہ کے سامنے مانگئے گا کرنا یہ ہے کہ آپ نے سات بار دروشی پڑھنا ہے وطر پڑھنے سے پہلے اس کے بعد ایک سو سترہ بار سورة القسر پڑھنی ہے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھنا ہے ون ہنڈرڈ سیونٹین ٹائم ٹھیک ہے ایک سو سترہ بار اس کے بعد ایک سو گیارہ بار یا عزیزو جو اللہ کا نام ہے یا عزیزو ایک سو گیارہ بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے گیارہ بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اس کے بعد پھر سات بار دروشی پڑھنا ہے اور پڑھ کے دعا کرنی ہے تصور رکھ کے پڑھنا ہے کہ یا اللہ یہ جو میرے خلاف سازشیں کہا رہے ہیں یہ ان کے خلاف ہی ہو جائیں یا مجھے تباہ و برباد کرنا چاہ رہے ہیں یہ خود تباہ و برباد ہو جائیں کرنے کے بعد دعا کریں اور اس کے بعد ویتر ادا کریں اس کے بعد نمازیں عشاء پوری پڑھیں اس کے بعد دعا کریں یہ عمل لگاتار کرنا ہے چھوڑنا نہیں ہے اور ٹائمنگ اس کی یہی رہے گی خود سے کمی پیشی نہ کیجئے گا انشاءاللہ تعالی جس دشمن کے لیے بھی کریں گے جن دشمنوں کا بھی ذین میں رکھے کریں گے وہ جو بھی سازش کر رہے ہیں ان کے خلاف الٹ ہو جائے گی یا وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے یا خود تباہ و برباد ہو جائیں گے بہت ہی مجرب عمل ہے جو بھی اس عمل کی روحانی اجازت چاہتے ہیں کومنٹس بوکس میں اکتالیس مرتبہ دروشی پڑھ کے انشاءاللہ لکھ دیں روحانی طور پر اجازت ہے چینل اچھا لگتا ہے تو زور سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ